گزرچتہ روز کوئٹا میں گھریلو ملازمہ کے ہاتھوں قتل ہونے والا معاملہ بچے کے والد کی اوستا محمد میں پریس کانفرنس مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں بچے کے والد سید راجہ شاہ نے قتل کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے سید محمد علی شاہ راجہ شاہ جعفر آباد سے ہم لوگ کوئٹا میں رہتے ہیں سمگی روڈ لیڈی گیٹ میں میرے ساتھ یہ بہت بڑا سانے ہوا ہے میرے بچے کو ایک نوکرانی نیائے گلہ دبا کے اس کو پانی پھینکے مارا ہے جب اس واقعے کیا مجھے پتا چلا ہے میں سکھر میں تھا میں بچے کا والد ہوں میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا میرا بچہ میرے سامنے میرے ہاتھوں میں بلکل کفر میں پڑا تھا کہ ہم لوگ اس چیز کو واضح نہیں کر سکتے یہ گول صحیح اتنا ظلم کیوں آخر ہم لوگ کے ساتھ یہ ہمارا ملک آخر کس طرف جا رہا ہے کہ اتنے ظالم لوگ اس طرح کھلیاں گھوم رہے ہیں کانون بلکل چک کر کے بٹھا ہوا ہے اخری اس واقعے کا کوئی تو تھریقہ ہونا چاہیے ایک پولیس کو فوراں کاروائی کرنی چاہیے ناکہ بندیاں کرنی چاہیے میں نے جتنے نمبر تھے ان کے وہ جو سارے میں نے دی ہیں ٹریس کے لیے ہمارے وہاں پہ جتنے بھی افسران ہیں جنرہ ٹاؤن تھانے کے میں نے ان کو دیا ہے ایس پی صاحب آئے تھے ان کو دیا ہے کسی پولیس افسر کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی وزیر اللہ یا مینسٹر کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں خدا راپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو کور کیا جائے اور میرے مسئلے کو حل کیا جائے اور میرے جتنے بھی ملزمان باہر ہیں یہ جو عورت ہے اس کو فوراں پکڑا سا ہے مہربانی آپ کی